جائی شری مہامکال جائی شری مہامکال دوستو آپ سب ہی آپ کے اپنے چینل میں ایک پر پرسے بہت سواگت تھے آپ کا بھار ہے اور یدی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سے آپ نہیں جھوڑے ہیں میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں چینل سے جھوڑ جائے تاکہ آپ کو ہمیشہ صحیح اور شٹیک جانکاری ملتی رہے دوستو ہمیں اس ریڈیو میں بات کرنے والے ہیں سچ کے ساتھ آپ کی راشی آپ اگر سچ کے ساتھ ہیں آپ سچ کی بات کرتے ہیں تو کبھی آپ کا اہیت نہیں ہوں گے اور آپ کے جتنے بھی گراہ ہیں وہ سبھی آپ کے پکشے میں کام کریں گے سچ ہمیزہ ستھ کیوں بلتے کہ بھی جائے ستھ کی جائے ہوتی ہے ستھ کی اردگرد کیوں کیوں بات ہوتی ہے کیونکہ جو ستھ ہے وہ ساکشات ہے وہ صحیح ہیں اسے کوئی بدل نہیں سکتا وہ سبھی کو سکار کرنا ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے خلاب کیوں نہ ہو کیونکہ سچ کسی کے خلاب بھی نہیں ہوتا ہے ہم صرف سمجھتے ہیں کہ وہ خلاب ہوتا ہے تو خود سے ایک وعدہ کر لیں کہ ہم آج سے جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سیوا کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ یہ وعدہ خود سے کر لیں گے تو پہلی بات آپ کو کبھی بھی جوان میں نیراسہ آپ کے ہاتھ نہیں لگے گی کیونکہ آپ جب سچ بولیں گے تو خود کی کمیوں کو بھی آپ سچ میں بیان کریں گے کہ مجھ میں یہ کمی ہے میری کہاں گلتی ہے اور جب آپ سچ بولنے کے عادت تو آپ میں دیا آئے گی کرونا آئے گی اور آپ لوگوں کو شما کرنا سکھیں گے کیونکہ سچ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دھنی ہے وہ بہت زیادہ شکتی پردان کرنے والا ہے اس لئے آپ سچ کے ساتھ رہے دیکھئے سچ جو ہے وہ خود پر آدھارت میں بات کر رہا ہوں کوئی اکتی جھوٹا ہے سچا ہے ان مشہوں کو سچ میں مت پھولیے گا آپ سچ میں ہی سوشید کر رہا ہوں کہ مجھ میں جو کمیہ ہے یہ سچ میں اس کو سامنے بتا سکتا ہوں یا نہیں آپ میں ہمت ہے یا نہیں کہ مجھ میں کون سی کمیہ ہے یہ سچ ہے جو خود کو جانا ہے انہیں کیسا ٹھیک کیا جائے تب آپ کے پاس یہ پرشنے کھڑا ہوگا اور وہ جب پرشنے کھڑا ہوگا وہ بھی سچ ہوگا تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلی آدھیں خود سے سچ بولنا شروع کریں دوسری بات جو سچ ہے جو سچ ہے جو بناوٹی باتیں ہیں بناوٹی چیزیں ہیں اگر آپ سچ ہیں تو آپ بالکل سہج اور سرور رہیں گے پوری بھیڑ میں آپ کا ویبھاو آپ کی چمک آپ کے چہرے کی چمک الگ ہی دیکھ جائے گی کیونکہ آپ ایک سچے آدمی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہے تیسری بات ہے کہ اب تو سچوں کا جمانہ نہیں رہا امانداری کے جمانہ نہیں رہا یہ تمام جو باتیں ہوتی ہیں یہ قائر باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے یہ افواہ پھیلا کر رکھی جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ کی ہمیں سچ جیت ہوتی ہے چاہے جو بھی ہو اور وہ جب جھوٹی باتیں کہ سچ پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہو سکتا سچ کبھی پراجت نہیں ہوتا ہے اس کی جیت ہوتی ہے اگر آپ سچے ہیں یا آپ اگر سچ کے ساتھ ہیں سب کا ساتھ دیتے ہیں اور خود میں ایک سچ دیکھتے ہیں خود میں سچ جاننا ادھیاتم کا نوحو کرنا ہے اگر آپ خود میں سچ کو خوستے ہیں یا خود میں آپ کو سچ دیکھائی دیتا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے اس سچ کی آپ خوچ کریں کہ میں کہاں ہوں میں کون ہوں یہ جو گیتہ میں پرشن ہے اڑتے ہیں وہ سچ ہیں میں کائی کے لئے اس دنیا میں آیا ہوں میرے ادش کیا ہے تو یہ سچ ہیں ہمارا اور اس سچ کے اردگرد ہی ہمارا جیون ہے اس لئے آپ ہمیشہ سچ کے ساتھ رہے سچ کے ساتھ ہی جیون جیئے اور سچ کو اپنا ہے جو صحیح ہے اسے ایکسپٹ کریں اگر آپ اسے سکھار کر لیں تو آپ کبھی دکھی نہیں ہوں گے آپ کو کبھی کرج نہیں لینا پڑے گا کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ہانی نہیں پہنچے گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اگر آپ سچ کے ساتھ ہے تو سچ ہی شیو ہے تو اگر آپ کو یہ اچھانکار اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چلو کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹس کریں جیشری مہانکار